بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ کو اپنے یوٹیوب کے چانل میں خوش آمدیت کہتی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں کریلے اور کیری کی سبزی بیوز گوش کی ڈشیز بنانا تو بہت کمال کی بات ہوتی ہے کیونکہ گوش سے ہم بہت زیادہ ڈشیز بنا سکتے ہیں اس طرح واوا ہو جاتی ہے لیکن اصل مزہ تو جب ہے آپ سبزی کی کوئی ایسی ڈش بنائیں یا دالوں سے کوئی ایسی ڈش بنائیں جسے کھا کے لوگ بے افتیار اپنی انگلیاں چاٹ لیں اسی لئے میں آج آپ کو ایک بہت اچھی اور آسان ریسپی بتا رہی ہوں کریلے کی سبزی جو کیری کے ساتھ بنے گی اگر کیری کا سیزن نہ ہو تو آپ اس میں کیری کی جگہ املے بھی استعمال کر سکتے ہیں کریلے مومن اپنی کڑواہٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتے لیکن اگر آپ میرے بنائے ہوئے طریقے سے بنائیں گی تو انشاءاللہ بلکل بھی کڑواہٹ نہیں رہے گی کریلے بنانے میں آپ سب سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ کریلہ جو ہلکے کلر کا ہو یہ کریلہ دیکھیں ہلکے کلر کا ہے یہ کڑوے نہیں ہوتے بہت زیادہ ڈاک کلر ہو یا بلکل سفید پہ جا رہا ہو پکے ہوئے کریلے ہوں وہ نہ لیں کچھے کچھے کریلے جو ہوتے ہیں ان میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہوتی ہے کریلہ بہت مفید سبزی ہے شگر کے مریضوں کے لئے تو یہ جادو ہے شگر کے مریض اگر کریلے کو کھائیں اور اپنے غزام میں مستقل شامل کریں تو آپ یقین کریں ان کا شگر لیول بلکل نورمل پی آ جائے گا چلیے آغاز کرتے ہیں تقریباً یہ آدھا کلو کریلے ہیں تین درمیانے سائز کی پیاز ہیں چار ٹماتر ہیں درمیانے سائز کے ایک کیری ہے جس کا ہم کچھ ہی حصہ استعمال کریں گے یہ آپ کو کھٹا سکتا زیادہ پسند ہو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں بس اپنے حساب سے آپ نے استعمال کر لیے ہیں ادھرک ہے لہسن ہے اور چند ہری مرچیں ہیں یہ میں نے کچھ لال اور کچھ ہری یہ ہیں آپ ٹوٹل ہری بھی لے سکتے ہیں ٹوٹل لال بھی لے سکتے ہیں یہ صرف کلر کی وجہ سے تو چلیے پھر آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کریلوں کو چھیل لیں گے یہ جو اس پہ اوپر جو چھلکا ہے موٹا والا اس کو کھرچ لیں گے ہم چھوڑی سے تیز دھار چھاکو سے آپ اس کو کھرچ لیں اور اس کو نمک لگا کے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے آپ تیز دھوپ میں رکھیں اگر دھوپ نہیں ہو رات میں آپ بنا رہے ہیں تو صرف آپ نمک لگا کے اس کو ایک گھنٹے کے لیے رکھیں ایک گھنٹے بعد اس کا پانی نچوڑ لیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو واش کر لیں تین چار بار یہ نمک بلکل نکل جائے پھر اس کے بعد اس کے پسس کر لیجئے جو بھی سائز آپ کو سمجھ جاتا ہے جو سائز آپ کو مناسب لگے اس کے پسس کر لیجئے اور اس کو تیل میں ہلکا فرائی کر کے نکال لیں بلکل زیادہ کڑک مت کیجئے گا ادھ گچے کریلے فرائی کر کے نکال لیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں کریلوں کو کھرچ کے ان کو نمک لگا کے رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ کریلوں کے چلکے اس طرح چوری سے کھرچ لیں نہیں تو یہ موٹے موٹے چلکے اتار لیجئے بہت زیادہ بھی چلکے مت اتار لیجئے گا بس یہ اتنے کہ یہ جو چلکے ہیں ان میں اصل میں کڑواہٹ ہوتی ہے تو یہ چلکے اتار لیں کریلے کو ساف کر لیجئے اسی طرح آپ تمام کریلوں کے اس طرح چلکے اتار لیں اور اس کے بعد ان کو نمک لگا کے دھوپ میں رکھتی جائے یا نمک لگا کے ویسی لگنیں ایک گھانڈے کے لیے یہ دیکھیں یہ نمک لیا ہے یہ کریلے کو کھولیں اور یہ نمک اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو اندر سے رگڑ دیں اچھی طرح رگڑیں اور اسی طرح اس کو پیچھے سے بھی کریلے کو نمک لگا کے رگڑ دیں اسی طرح آپ تمام کریلے نمک لگا لیں نمک لگاتے ہوئے اس کو در اچھی طرح سے رگڑ دیجئے گا تاکہ وہ کڑواہٹ اس کی نکل جائے بس اسی طرح تمام کریلوں کو نمک لگا کے رب بسم اللہ رمانے رہیم چلیں پروسس شروع کرتے ہیں یہ میں نے تین پیاس کٹ لیے چار درمیانی ٹیماتر ہیں آدھی کیری کریش کر لیے چند ہری مرچیں ہیں جو لال اور ہری ہیں اور کریلے دھو کے اچھی طرح واش کر کے پیسز میں کر لیے ڈیڑھ چمچ ادرک لسن ہے ایک چائے کا چمچ بڑھا لال مرچوں کا ہے کیونکہ ہم لوگ چھوڑا سا سپائسی کھاتے ہیں آپ اپنے حساب سے مرچوں کی کونٹیٹی رکھیں نمک آپ نہیں ڈالیے گا کھانا پکانے کے بعد پھر نمک چیک کر کے پھر ڈالے گا کیونکہ کریلوں کو دھونے کے لیے بھی ہم نے نمک استعمال کیا تھا یہ تیل گھرم ہو چکا ہے تقریباً میں نے پونہ کپ تیل ڈالا جس میں ہم کریلے ڈال کے فرائی کر لیے تھوڑی تیز آنچ پہ کریلوں کو فرائی کریں گے یہ بیک گراؤن سے آنے والے شور کے لیے مذرک میں نے آپ سے ذکر کیا تھا میری پھرنٹ بیمار ہیں تو ان کے گھر گیا سرائی ہوئی کریلے فرائی ہو رہے ہیں یہ کریلے فرائی ہو چکے ان کو نکال لیتے ہیں زیادہ براؤن نہیں کرنے کریلوں کو بنا کڑک ہو جائیں گے بس ہلکے نرم ہو تو آپ نکال لیجیے آپ پیاز ڈال دیتے ہیں پیاز کو گولڈن براؤن کر لیں پیاز لال ہو رہے ہیں جب گولڈن براؤن ہو جائیں تو درک لسن مکس کر دیجئے گا دان کے بھین لیے گا پیاز براؤن ہو لیں لائٹ براؤن کرنا ہے پیاز کو نرم پڑ جائیں تو آپ اس نے درک لسن ڈال کے بھون لیں درک لسن ڈال دیں آپ لیچین گھن جاندہ درک لسن اڈ کھون جائے تو تماؤنٹر تماؤنٹر کچے انٹارک کرو تماؤنٹر 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 کری شامل کریں گا اور ساتھ ہی ہری مرچیں ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرچ ہم تو تھوڑا سپائسی کھاتے ہیں آپ مرچ اپنے حساب سے ڈال لیے گا ڈال کے اس کو اچھی طرح مرچ کریں اچھی طرح بھون لیں اور تھوڑی دیر بعد آپ اس کو کریلے شامل کر کے دم پہ رکھیں اب ہم اس میں کریلے شامل کر لیے تھے جو ہم نے پھائی کیے تھے کریلے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح میکس کر لیں اس کے بیٹھک کندھٹو اس کو پاس میں دم پہ رکھیں تاکہ کریلوں کے در جو نمک ہے وہ سب سالن میں جرد ہو جائے اور پھر اس کے بعد نمک چیک کر لیں ہمیشہ کھانا صرف کرنے سے پہلے نمک مرچ ہمیشہ چیک کیا کریں اب اس کو ڈھکا ڈھک کے دم پہ رکھ جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد نمک چیک کر لیں گے اگر نمک کم لگا تو ہم نمک وہ ڈالیں گے ادروائیس کریلوں کو دھونیں گے ہم نے نمک کاپی ڈالا جا کریلے دیکھیں بلکل بھون چکے ہیں گھڑ گئے ہیں اب ہم اس کو نکال کے سرپ کرتے ہیں جی جناب گرما گھرم سپائسی کریلے دو پیازہ تیار ہے میں نے نمک چیک کر لیا تھا ہمارے ساب سے دن نمک برابر تھا اس لئے میں نے اور نہیں ڈالا لیکن آپ لوگ ہمیشہ جب بھی سرپ کریں تو اپنے حساب سے چیک کر کے ڈالیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ پاک آپ سب کے رسک میں وسط دے آپ کے روزی رسکار میں برکت دے آپ تب لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں تا کریں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی پھر حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ آسان اور سادہ ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگے بان اللہ حافظ